بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک قرآن عظیم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اور ہم نے رات اور دن کو نشانی بنایا تو رات کے نشانی مٹی ہوئی یعنی تاریخی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی روشن کہ اپنے رب کا فضل اور رزق تلاش کر یعنی دن کو اللہ پاک نے انسان کے رزق کو تلاش کرنا مطلب کہ بنایا آج میں آپ کو وصیفہ بتانے جارہی ہوں رزق کو کیسے تلاش کیا جائے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آسان ہوتی ہے تو جب بتانا حیال الفلا اور حیال السلا ایک بات یاد رکھیں اس وقت جب آپ رزق پہ لیے دعا کرو گے یقین مانے آپ کا رزق بڑھ جائے گا جو بھائی ملازمت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جن کی دکان ہے یا کوئی گاک نہیں آتا یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے ہر طرف بہت زیادہ رش ہے لیکن وہ ان کی شاپ پہ یا دکان پہ کوئی لوگ نہیں آتے تو نماز ازان خموشی سے سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ازان کے وقت چھوپ نہیں رہتے خموش نہیں رہتے ان کے قیامت کے وقت یعنی مرتے وقت کلمہ کبھی نصیب نہ ہوگا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تب بھی کلمہ نصیب نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی بات ہے بور کیا کریں ان چیزوں پر اور جب ازان ہو اور حیاء عرصرار حیاء عرصرار تو اپنے دیرس کی دعا ضرور مانگا کریں پھر مسجد جائیں نماز بڑھ کے جیسے ہی واپس آئیں گے یقین مانیں کبھی اس دکان سے رش کم نہ ہوگا گھر بانی عورتیں جب رزق جیسی ازان ہوتی ہے تو دعا مانگیں رزق کے لئے اور پھر نماز پڑھیں یقین مانیں کچھ دن کی عمل سے رزق بلندیوں کو چھونے لگے گا بہت پیارا عمل ہے اگر کوئی ملازمت کرتا ہے اور اپنے بوس کے سامنے نماز پڑھنے کے بعد جائے گا جو میں نے عمل بتایا ہے اس کے بعد اور نماز پڑھ کے جائے گا یقین مانیں بہت بلند عمل ہے ضرور کیجئے گا اجازت پہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ